اور یہ مزیدار قسم کا پانڈ کیک ویڈ کسٹرڈ تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو کسٹرڈ کے بغیر کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو چائے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں مجھے اس طرح کسٹرڈ کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو الحمدللہ یہ جی کیک بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو رون ٹیمپریچر پہ دس منٹ کے لیے رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور پھر اس کے سلائسز کریں گے جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں پانڈ کیک پانڈ کیک کے لیے ہمیں جو چیزیں تین چیزیں ہموزندرکار ہوتی ہیں جو میدہ مکھن اور چینی ہیں ہم نے دو دو سو گرام یہاں پہ میدہ مکھن اور چینی لے لیا ہے ہم نے تین انڈے لیے ہیں جس کی زردی اور سفیدی الہدہ کر لی ہے اور ون ٹی سپون ہمارے پر بیکنگ پاودر ہے ہم نے ایک مولٹ کو بیکنگ پیپر لگا کر تیار کر لیا ہے اور اوون کو ون ایٹی ٹیمپریچر پہ ٹین مینٹس کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہے اب ہم سفیدی اور شگر کو مکس کریں گے ایک بول میں اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نیکس سٹپ کیا ہے یہ ہم نے ایک بول میں تھری ایگ وائٹ ڈال دی ہیں اور ہم شگر اس کو تھوڑی تھوڑی ڈال کر اور پھر اس کو خلفی کریں گے یہ ہم نے تھری سٹپس میں شگر ایڈ کرنی ہے ون بیچ اور پھر اس کو مزید فلپی کرنا ہے بیچ کر کے اب یہ سیکنڈ بیچ اور اب یہ تھرڈ بیچ ہم اس میں ڈال دیں گے شگر کو ہم بیچز میں اس میں ڈالتے ہیں تاکہ جو ایگ وائٹ ہے وہ اچھی طرح اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس میں اچھی طرح سے چینی جو ہے اس کا کوئی دانہ باقی نہ رہے آپ ایگ وائٹ کی یہ دیکھئے جب اتنی فلپی ہو جائے تو ہم نے اس میں بٹر ایڈ کر دینا ہے جو ہمارے پاس دو سو گرام بٹر روم ٹیمپریچر پہ تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اور ہم اس کو مکس کریں گے یہ ہم بٹر کو اس میں بیٹ کرنے لگے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے بٹر کو بیٹ کرنے کے بعد یہ جو زردی ہے تین عدد اور تھوڑا سا ہم ون ٹی سپون وینیلہ ایکسٹریک اس میں شامل کریں گے بٹر ہمارے پاس اچھا مکس ہو گیا ہے زردی کے ساتھ اور اب ہم نے اس میں زردی دال دینی ہے اور ٹو ٹی سپون وینیلہ ایکسٹریک ڈال دینے ہیں اب ہم نے اس میں ون ٹی سپون جو ہمارے پاس بیکنگ پاوڈر تھا وہ شامل کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ہم نے شامل کرنا ہے کہ اس میں گتلیاں نہ بنیں اور اچھی طرح وہ مکس ہو جائے تو ہم تین مرتبہ کر کے اس کو شامل کریں گے میدے کو یہ ہمارے پاس بٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو مولد میں ڈال کے اور پھر ہم نے اس کو بیکنگ کے لیے رکھ دینا ہے اوہن میں جیسا کہ میں نے آپ کے بکایا تھا اوہنیٹی پہ ٹین مینٹس کے لیے پری ہیٹ کر رکھا ہے اوہن اور میں اس کو تھرٹی مینٹس کے لیے بیک کروں گی جی تو بیٹر میں نے ڈال دیا ہے سانچے میں اور اب یہ اوہن میں جانے کے لیے تیار ہے فور تھرٹی مینٹس